السلام علیکم فرینڈز اس کو کیا دینا ہے تو بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جس سے آپ بچہ خرید کے لائے ہیں اس سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی جان اس کو آپ کیا کھلا رہے ہیں تو جو خوراک آپ کو وہ بھائی بتائے وہی آپ نے اس کو ڈیلی روٹین میں دیتے رہنا ہے فرض کریں اگر آپ اس کو لے آتے ہیں اور آپ نے خوراک اس کی چینج کر دی ہے تو اگر چینج کر دیا خوراک تو اس سے اور اس کو موشن بھی لگ سکتے ہیں ڈائریا بھی ہو سکتا ہے بچے کو تو اس کیلئے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی سستہ مفید اور آزمایا ہوا نسخہ تو جیسے آپ کو لگے کہ بپی کو موشن آ رہے ہیں تو آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی دہی تین سے چار جمچ دہی کے لے لیں آپ دہی کھٹی نہیں ہونی چاہیے دہی میٹھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایسر بھول کا چھلکہ جو کہ چھوٹے چھوٹے ساشے آپ کو مل جائیں گے پانچ روپے کا ساشے آتا ہے تو ایسر بھول جو ہے وہ فلیور میں بھی ہوتے ہیں کئی اورنج فلیور لیمن فلیور میں تو وہ آپ نے نہیں لینا آپ نے سمپل سادہ ایسر بھول لینا ہے سادہ ایسر بھول کا ساشے لے کے آپ نے دہی میں بکس کر کے بچے کو کھلا دینا ہے تو یہ چیز بچہ آپ اگر خود سے کھا لیتا ہے تو بہترین نہ کھائے تو آپ نے سرنج کے ذریعے سے اس کے مومد ڈالنا ہے تو یہ دن میں تین دفعہ آپ نے اس کو دے دینا ہے انشاءاللہ آپ چیک کریں گے اگلی پورٹن بچے کی اتنی زبردست آئے گی کہ آپ کو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کھانا دینا ہے بہت زیادہ کھانے کو نہیں دینا بچے کو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں تین چار یا پانچ دفعہ جی تو فرنڈز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بچے کو بہت زیادہ کھانے کو نہیں دینا اسے بھی موشن لگ جاتے ہیں باقی میرے چینل کو سبسکراب کریے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے انشاءاللہ اسی طرح کی مفید نسخیں آپ کیلئے ریکھ آوں گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا